وزیراعظم عمران خان نے سابق چیفز جسس گلزار احمد کا نام نگرا وزیراعظم کے لیے تجویز کر دیا صدر مملکت نے نگرا وزیراعظم کے لیے عمران خان اور شہباز شریف کو خط لکھا تھا شہباز شریف نے خط کا جواب دینے سے انکار کر دیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک کے خلاف بدداری ہو رہی ہے اسلام آباد میں احتجاج میں خوش شریک ہوں گا لہور میں بھی احتجاج کیا جائے عمران خان کی اپیل پر تحریک انصاف کے کارکنوں کا منحرف ارکان اسملی کے خلاف نیجی ہوٹل کے باہر احتجاج تحریک انصاف کے لیے دس سال انتہائی اخلاص کے ساتھ کام کیا الٹا مجھ پر ہی غداری کا الزام لگا دیا گیا علیم خان کی لہور میں پریس کانفرنس کہا اسمان بزدار کی مخالفت پر مجھے جیل میں ڈالا گیا بتائیں فرا کون تھی جو کرپشن کر کے فرار ہو گئی صرف تین بوٹوں کے لیے پرویز الہی کو وزراللہ نامزد کر دیا مونس الہی کروڑوں کی بولیاں لگا رہا ہے اب کیا نیا پاکستان پرویز الہی بنائیں گے رولنگ دینے کا اختیار صرف سپیکر کا ہے کسی اور کا نہیں اسکت نوٹس کی سمات میں جسٹس منیف اختر کے رمارک چیفز جسٹس نے کہا جپٹی سپیکر کی رولنگ میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی ذکر ہے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں سارا معاملہ رکھا گیا تھا اپوزیشن نے جان بوجھ کر کمیٹی میں شرکت نہیں کی اس پر اپوزیشن جماعتوں کے بکلہ نے جواب دینا ہے ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سب کو سنیں گے سمات کل تک ملتوی اور آسٹریلین کرکٹر جوش اینگلیس کا کرونا ٹیس منفی آ گیا آج ٹریننگ سیشن میں شرکت کریں گے ایشن ایگر کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا آئیسولیشن میں پھیج دیا گیا موسیقی